بڑی کینگ نیوز اب تک کی سب سے بڑی خبر مہاراسترہ سے یمائیم کے پرتیاسی نے اپنا نامانکن واپس لے لیا ہے پارٹی کو دیا ہے جور کا جھٹ کا تو دیکھیں خبر سچ کے ساتھ میں غلام آپ کا ہمارے چنل میں سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آپ لوگوں سے گجارش کروں گا اگر آپ چنل پر نئے ہیں تو ہمارے چنل کو ایک بار سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے شروع کرتا ہوں جی ہاں یہ وہی سیٹ ہے ممراسیر جہاں سے اجاز خان نے ٹکٹ کے لیے گوہار لگائی تھی یمائیم کے ٹیم سے یمائیم کے لیڈروں سے یہاں تک کہ بیریشٹر اسود الدین اویسی صاحب سے بھی انہوں نے گوہار لگائی کئی ویڈیو کے ذریعے سے جی ہاں اور امتیاز زلیل صاحب سے بھی ملاقات کی تھی انہوں نے اورنگ آباد میں جا کر کے یہاں اور تو اور انیل اوپاد یہا ہے جو کہ لخنوں کے انہاں بولے جاتے ہیں ساداب چہون اور کئی سارے دیگر لیڈروں نے ان کے لیے مانگ رکھی تھی کہ ممراسیر اجاز خان کو ٹکٹ دیا جائے پر اجاز خان کو ٹکٹ نہیں ملا کیونکہ یمائیم کے پاس آلڈیڈی کنڈیڈیٹ تھا پہلے سے گنجن سیڈ جو کہ پہلے سے ہی پارٹی کے لیے کام کرتا تھا اس لیے کیسے اس کو چھوڑ کے اجاز خان کو ٹکٹ جائے اس لیے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا پر یہ ابھی بہت ہی دوخت خبر ہے کہ اجاز خان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا گنجن سیڈ کو ٹکٹ دیا گیا تھا پر گنجن سیڈ نے آخری وقت میں آ کر کے اپنا نامانکن واپس لے لیا ہے پارٹی کو بہت ہی بڑا جھٹکا دیا ہے جی ہاں اس طرح سے انہوں نے بہت ہی بڑا جھٹکا دیا ہے پارٹی کا اور یہ افسوسناک خبر ہے یمائیم والوں کے لیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا پارٹی کے ساتھ اتنی بڑی گداری کیوں کی پارٹی کے ساتھ آخر میں آ کر کے پارٹی کو دھوکہ دیا پہلے کرتا تو کچھ ہو سکتا تھا کیونکہ یہ مائیم کے پاس بہت سارے لیڈر تھے لیکن آخر میں ابھی نومینیشن بند ہو چکا ہے اول لیڈی کیسے ہو کیا ہوگا تو یہ خبر دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خبر کو سیئر کریں لائک کریں دھنیواد